سحافیوں کے خلاف بڑھ رہا ہے مظالم کو لے کر بیلگام میں ڈی سی کے ذریعے بیلگام اردو ہندی سحافیوں کی جانب سے حکومت کو میمورنڈم دیا گیا جس میں ایس انڈیا کے ایڈیٹر شریف احمد شریف نے بات کرتے ہوئے کہا کہ آئے دن ملک میں سحافیوں پر حملے ہو رہے ہیں اور اب تو ان حملوں میں مزید اضافہ ہو چکا ہے اور ریپورٹنگ کے دوران اکثر سحافیوں کو اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے شریف احمد شریف نے محسور میں صحافی پر ہوئے حملے کی بھی مذہبت کی اور کہا کہ خصوصاً محسور میں روزنامہ کوسر کے ایڈیٹر اور روزنامہ سہارا کے نامانگار پر ہوا حملہ ناخابل برداشت ہے ریاستی حکومت کو چاہیے کہ وہ صحافیوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں اور مزید کو سخت سے سخت سزا دیں انہوں نے مزید کہا کہ صحافت جمہوریت کا چوتھا ستون ہے افسوس کہ آج وہی ملک میں محفوظ نہیں ہے اس دوران انہوں نے صحافیوں کے تحفظ کا بھی مطالبہ کیا ملک میں صحافیوں کے دوران انہوں نے صحافیوں کے ایڈیٹر اور محفوظ نہیں ہے ہفت روزہ ہندی پیغام اتحاد کے مدیر اعلیٰ اقبال احمد چکاتی نے بات کرتے ہوئے کہا فرقہ پرست طاقتیں صحافیوں پر جانبوش کر حملے کروا کر حق کی آواز کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا حکومت کی ناکامیوں کے خلاف اٹھتی آواز کو دبانے کی سازش کی جا رہی ہے سبدر خیسر پر ہوئے حملے کی مضمت کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ ایک صحافی پر ہوئے حملے کو لے کر صحافیوں کا ایک بڑا طبخہ آج خاموش ہے اس پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا دیش میں دیکھا جا رہا ہے کہ جہاں پترکاری تھا اس ملک کا اس سمیدان کا چوتھا ستھون کہا جاتا ہے چوتھا ستم کہا جاتا ہے لیکن آئے دن پترکاروں پر حملے ہوئے جا رہے ہیں پترکاروں پر حملے کیا جا رہے ہیں لہٰذا ایک بار پھر کرناڑک میں سبدر کائسر نامی جو کائسر کے مدیر آلہ اور راشتر سہارا کے نامانگار ان پر حملہ کیا گیا ہے بچرندل کی گونڈوں کی جانب سے اور ایک بات محسوس کی جاری ہے کہ جب سے موڈی حکومت آئی ہے یا تو پھر یہاں پر بھی بھاجپا کی حکومت آئی ہے پترکاریوں پر بے خوف حملے کیا جا رہے ہیں لیکن اس پر کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پورے ملک میں کرناٹک اب تیسرے نمبر پر پہنچ چکا ہے تقریباً بارہ سے زائد حملے پترکاروں پر ہو چکے ہیں لیکن یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ایک گودی میڈیا ایک لفظ کا یہ کیجات ہوا ہے کہ میڈیا ایسے باتوں کو اجاگر کرنے کی وجہ ہے ویپکش سے ہی سوال کرتی رہتی یا تو پھر بجرنگ دل کے مارنے کے باوجود انہیں سوال کرنے کی وجہ ہے جو زخمی ہے اسے ہی سوال پوچھا جاتا ہے یہ ایک علمیہ ہے لہٰذا یہ تمام باتوں کو بند کیا جائے اور جس طرح سے ہٹلر شاہی ہے اور حکم شاہی کا یہاں پر بول بلا ہو رہا ہے اسے فوری طور پر بند کیا جائے ہمارا یہ مطالبہ ہے ڈیسر صاحب کو ہم نے اپنا مطالبہ پیچ کرتے ہوئے یہی مانگ کی ہے کہ جس طرح سے پترکاروں پر حملے ہو رہے ہیں اسے فوری طور پر بند کیا جائے ہم بیلگام ہندی اردو پترکار سنگٹن کی جانب سے یہ مطالبہ پیچ کریں ایک بالا احمد جکھاتے ہیں موخے پر بی چینل کے ایڈیٹر رمضان مکاندر شمسد دین نیوز ٹریک کے نامہ نگار ناصر شا سنچار ٹائمز کے ایڈیٹر جیمیل احمد کے علاوہ ماروف شائر احمد باشا ساغر ایم ای ایم کے علم سندی زین دونی امتیاز ملہ ٹپو سینہ کے نوی جمادار و دیگر محبان اردو موجود تھے موسیقی موسیقی